دو بھائی تھے دونوں ایک ہی گروہ کے سششے تھے گروہ جی نے دونوں کو سو سو روپیہ دیئے کتنا لو بھئیہ سرانے میں رکھ رکھ کے سویا کر سرانے میں تکیا کے نیچے رکھ کر کر سونے لگے اس میں سے ایک بھائی نے سوچا کہ بھائی تکیا کے نیچے رکھتے رکھتے کئی دین نکل گئے کچھ ہوا نہیں کچھ سادھو آیا ہے دوار پر اس کو آج کھلا دیکھا جائے گا تو ایک بھائی نے کیا کیا سادھو سنتوں کے لئے روپیہ بھنا کر کے اناج جو بھی سمان مانت تھا لا کر کے پانچ سنتوں کو خوب فریم سے جمائیا پیسہ ہو گیا کھرچہ شام ہوتے ہوتے کوئی آیا اس کو پھر سو روپیہ دے گئے راتری میں تکیا کے لیچے اس نے پھر سو روپیہ لگا کر کے پھر سویا سویرا ہوا دیکھا تو کل پھر 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 پھٹی تھی آئے ہوئے اس نے سوچا کہ آج پھر بھنا دیتا ہے اور پھر وہ پھر آج پھر بھندہ روپیہ کر دیا اس نے شام تک پھر 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 سو روپیہ دے گئے اب پھر سو روپیہ لے کر سویا اگلی دن جگہ جگہ تو پھر پھر بھندہ روپیہ اب وہ سمجھ گئے ماملہ کیا ہے گروہ جی نے کہا ہے سو روپیہ لے کر تو سوئے گا رات میں تو ہر دن سو روپیہ گھنے سے آئی جا رہا اب وہ صبح اوٹتے ہی پہلے کھو جے بھندہ رو شروع کریں بھائی بھائی دیرے 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 پیسہ اس کا بڑھتا گیا اب دو سو روپیہ آگیا سام کو تو اگلے دن دو سو کا بھندہ رہا اگلے دن چار سو آیا تو چار سو کا بھندہ رہا آٹھ سو آیا تو آٹھ سو کا بھندہ رہا اب وہی کرنے لگا اور کوئی کام نہیں صبح صبح روز بھندہ رہا چھا دے اب تو بڑی نائن لگی لگی بانچ ہجار دس ہجار کا بھندہ رہا شروع ہو گیا ہجار ہجار لوگ روز کھانے گا اور ایک بھائی آگیا بھی سو روپیہ لے کے تکیا کے لیچے سو رہا ہے وہ ایسی کے ویسے ہی اب بھندہ رہا اتنا لوگ بنا کے پا رہے ہیں تو بکاس تو ہو گئی اس کا بکاس بھی ہو گیا گھر مقام سب بن گیا بہت دن کے بعد گروہ جی آئے کیا حال ہے چیلاجرہ حال چل سلاو تو دیکھا رہے چوچک بندہ رہا چل گا تو بڑے بھائی اپنے گھر میں گروہ جی کو رکھے گروہ جی نے کہا کیا حال ہے کا گروہ جی سب بھی سا ہی ہے جیسے آپ چھو گئے تھے آپ نے آشربات دیا ہے سو روپے لے کے روز سوتا ہوں بھلے ارے وہ بھندہ رہا کس کا چل گا بھلو اس بھائی کا چل گا بھلے اچھا بھلا اس کو بھلایا کیا حال ہے کیا کرتا ہے بھرو جی آپ کی آشربات سے خوب آرند ہے آپ نے آشربات دیا ہے تب سے ہر دن سو روپیہ آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے لیکن آشربات سے بھندہ رہا کو بھی خوب چل چاہتا بھلے واہ میں یہی تو دیکھنا چاہتا تھا تم دونوں میں صدوپیوں کون کرتا ہے صدوپیوں کون کرتا ہے تمہارے بھاگ میں جتنا ہے تمہارے بھاگ میں جتنا ہے وہ بھاگ بھاگ کر آئے گا اور یا دی تمہارے بھاگ میں نہیں ہے تو آ کر بھی بھاگ جائے گا آ کر بھی بھاگ جائے گا سمہار نہیں پائیں گا ہمارے بھاگ میں جتنا ہے اتنا تو رہے گا ہی کیوں نہ ہم اس سے صدکرم کر لیں گے صدوپیوں کر لیں گے بیجنس والے جو ہے بیاپاری لوگ اس کا ایک خندہ ہوتا ہے خوب لینا دینا کرو خوب ٹرانجکشن کرو مول دھن بچاو رہا ہوا چاہے ساری شکٹی لگا جتے اپنے بیجنس میں مول دھن بچاو رہا ہے تو سکھی ہے خوب ٹرانجکشن کرو بیاپاری لوگ تو اسی طرح سے جو بھگوان نے ہم کو دیا ہے وہ کم تھوڑی ہے وہ کم نہیں ہے اسی کو جو پہلے دیا ہے وہ ہی کم نہیں ہے وہ بوجہ اُتھانے کے کاملانے